اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کاموں میں خوب بچے سب بیزی ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں پپیتے کے پودے کے اوپر ایک کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ بھی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ یہ ہم کو بتائیں کہ اس کی کیا خیر ہونی چاہیے کب اس کی سیڑنگ کی جاتی ہے یہ کونسی ورائیٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے ان کا یہ ایک چھوٹا سا بھاگ ہے یہ کمرشل تو نہیں ہے لیکن یہ اپنے لئے انہوں نے لگایا تھا لیکن فروڈ لگتا ہے اس کے بعد میں گر جاتا ہے یہ بیشتے نہیں ہیں لیکن کمرشل لیول کے اوپر اگر اس کا کام کیا جائے تو کافی پروفیٹ ایوی بھی آئی ہے تو عبدالرزاق آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ورائیٹی آپ نے لگائی ہے یہ کون سی ہے اور کمرشل لیول کے اوپر کام کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے باس جگہ ہے پہلی بات تو یہ کہ دوسرے سال میں ہے یہ دوسرے سال کے پودے ہیں دو سال ہو گیا دوسرا سال شروع ہے اس کو دوسرا سال شروع ہے مگر یہ ہم نے کوئی کمرشلی بیسٹ پر نہیں لگایا تھا یہ ہم نے سیمپل لگایا تھا ایزے فارمر کے لیے مگر یہ ہم نے پچھلے سال اپنے کو تقریباً ایک ہزار پیٹی اس میں سے اتار کے دی ہے یہ کو تقریباً تین کنال میں لگا ہوئے اس میں سے ہزار پیٹی اپنے پورے سیزن میں اتاری ہے جو کھائی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں ہے ہزار پیٹی آپ نے منڈی دی ہے تو کتنے کی ایک پیٹی ہوتے ہیں کیا پروفٹ ہو ستا ہے کوئی اگر کرے تو کم اس کم جو ریٹ ہے اس کا پیٹی کا کم اس کم پانس او رو پے کی ایک پیٹی اور ایک پیٹی میں ہوتا کتنا ہے یہ اگر اس سائز کا دانہ ہو اس سائز کا دانہ ہو تو تقریباً دس دانے پیٹی میں ڈلتے ہیں اس سائز کے اور اگر اس سائز کے دانے ہو تو پھر آٹھ دانے ڈلیں گے پیٹی اچھا یہ بڑے ہیں اچھا یہ کلو کا حساب نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ کلو کلو وہ نہیں اندازہ ہوتا ہے وہ تو وہ گاہ کے لیے ہوگا کہ کلو وہ گاہ کے لیے ہے منڈی میں کلو کے حساب سے کوئی بھی چیز سیل نہیں ہوتی اچھا اچھا صحیح ہے تو پانس او رو پانس اگر ایک پیٹی ہو تو کتنا مطلب ہے کم از کم از کم اگر ایک اکر میں اگر ایک اکر آپ نے لگایا تو اس کی رفلی جو اس کی ہارویسٹ ہے وہ تقریباً پر ویک دو سو پیٹی ہے اچھا دو سو پیٹی کا کیا مطلب ہوگا جی یہ کتنا بنے گا اگر پانس او رو پے میں کے حساب سے جائے مگر اس وقت جاری ہے ہزار رو پے کے حساب سے اچھا ہزار رو پے کے حساب سے پیٹی سائل ہو رہی ہے اگر یہ پانس او رو پے بھی ہم دکھیں تو یہ ایک لاکھ رو پے پر ویک مطلب ایک لاکھ رو پے ہفتہ آپ کما سکتے ہیں اگر کم از کم یہ کم از کم آپ بتا رہے ہیں لیکن کمائی زیادہ ہو سکتی ہے ابھی کجنالے میں ایک فارمر ہیں انہوں نے ایک اکر سے چالیس لاکھ رو پے کمایا ہے یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا فیس بک پے بھی چھوڑا ہوا انہوں نے ویسے بات وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے اگر انہوں نے کافی اچھی کیا ہے یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درہا اس کے وہ تراش خراش نہیں ہے کافی پک نیچے گرا ہوا کافی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا آگے سیزن ہے اس میں ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ورنہ یہ ابھی بھی اس میں اوپر سے کوئی دو چار سو پانچ سو پیٹی تو رام سے نکلا نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا آپ نے ابھی دیکھا کہ ہر درخت کے اوپر گھچے لگے ہوئے ہیں پپیتے کے یہ نیچے سے یہ میں آپ کو پکچریں لکھاتا ہوں آپ اس کو دیں جو پچھلے سال کی پکچریں آپ پہلے سال بھی دیکھ کر گئے تھے جے جے یہ اس کی فرسٹ یئر کی پکچر ہے ہم ہم صحیح جے کافی مطلب پہلے سال میں اس کو فروٹنگ ہو گئی تھی یہ جیسے ہی زمین میں جائے گا ہم ہم یہ چار سے چھ ماہ بعد فروٹنگ پہ ہوگا ہم صحیح جی اچھا اب بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نیچے گرہ مطلب یہ آپ کمرشل ابھی نہیں کر رہے ہیں یہ ویسے کہ ویسے نیچے گر جاتے ہیں جو پک جاتے ہیں کوئی پرندے کھا جاتے ہیں کوئی انسان کھا جاتے ہیں یہاں سے تو آپ بتائیے یہ جو آپ نے لگایا یہ کون سی ورائٹی آپ نے لگایا یہ دونوں ورائٹی ہیں لگی ہیں یہ ایک دو تین چار یہ پانچ یہ سینٹر ہے پانچ لینوں میں یہ ہم سینٹر میں کھڑے ہیں یہ پانچ سینٹر نہیں ہے یہ سینٹر آگے ہے یہ ٹوٹلی تیرہ لائنے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تیرہ اٹھارہ لائنے ہیں سینٹر میں سے پانچ لائنے جو ہیں وہ سینٹر کی ہیں اور باقی ریڈ لیڈی ہے سینٹر کمپنی کا فرق ہے سینٹر کمپنی کا فرق ہے سینٹر پھیکا ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا اندر سے یلو ٹائپ ہوتا ہے مگر یہ زائکا اس کا میٹھا نہیں ہوتا ہاں خلقی سے کھٹا سی عجیب سا وہ وہ سینٹر ہوتا ہے ریڈ لیڈی اندر سے ریڈ ہوگا وہ آپ نے بھی کھایا وہ مہنگو کی طرح میٹھا ہوگا مگر مارکیٹ لیاس سے اگر بزنس لیاس سے بات کی جائے تو پھر سینٹر لگے گا ریڈ لیڈی نہیں لگے گا اچھا ریڈ لیڈی کا مارکیٹ میں جب منڈی جائے گا تو وہ اس کی قیمت دو سو سے تین سو روپے کم ہے اچھا سینٹر سے سینٹر سے سینٹر سے اگر ہزار روپے کی پیٹی سیل ہو رہی ہے تو یہ سات سو یار سو روپے کی سیل ہوگی ریڈ لیڈی یہ ایکزمپل آپ کو دے رہے ہیں ریڈ جو اب ڈون ہوتے رہتی ہیں نہیں نہیں اس کا فرق ہی آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ لیڈی میٹھا بہت زیادہ ہے اگر آپ بنانا کیلہ لے کر آتے ہیں چند دن کیلہ پڑا رہے دکان پہ یا گھر میں تو وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا اوپر سے اس کے اوپر فنگس آنی شروع ہو جاتا ہے بلکل وہ کالا ہونا شروع جاتا ہے اسی طرح ریڈ لیڈی بہت زیادہ میٹھا ہے جب دکان دار لے کر جاتا ہے وہ تھوڑے دن اگر سیل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر فنگس اور بلیکی شروع ہو جاتا ہے کسٹمر اس کو لائک نہیں کرتا ہے جبکہ سینٹا جو ہے وہ اس میں مٹھاس نہیں ہے وہ چار دن سٹوریج زیادہ ہو جاتا ہے پڑا بیرے تو خراب نہیں ہوتا ہے لک اچھی لگتی ہے اس کی تو کمرشل لیول کے اوپر سینٹا نمبر ون پر ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ بہت شکین ہیں گھر کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو ریڈ لیڈی بھی کسی سے کم نہیں ہے اس کا آسان آل ہے کہ یہ آپ کھیت میں جب آپ بننے ہیں تو اس کی ایک لائن یا دو لائنیں آپ اس کی ریڈ لیڈی کی لگا لیں اپنے کھانے کے لیے مگر باقی فصل میں سینٹا لگے گا لوگ زیادہ تر ریڈ لیڈی بھی لگا رہے ہیں مگر وہ لوگ اپنی خواہش پہ لگا رہے ہیں اگر آپ سندھ چلے جائیں تو سندھ میں ریڈ لیڈی بیلکل نہیں لگتا وہاں پہ سینٹا ہی لگے گا اور دوسری ایک اور بات ہے کہ سینٹا کو جو میں نے دیکھا ہے سینٹا کو بیماری کام آتی ہے ریڈ لیڈی کو بیماری بھی زیادہ ہے اس کو فنگس بہت زیادہ آتی ہے جس کا علاج نہیں ہے اچھا جی اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جو سیڈ بھی آپ بیجتے ہیں یا پھر جو پنیری آپ تیار کرتے ہیں وہ صحیح رہے گی سیڈ مور گرین سیڈ والے بیچیں گے بے شک یہ مور گرین نرسری ہے سکائی سیڈ کی نرسری ہے مگر سکائی سیڈ بیچے گا مور گرین سیڈ بیچے گی مور گرین نرسری فارم جو ہے وہ پودے آپ کو دے گا اچھا یہاں سے آپ کو پنیری مل سکتی ہے پودے مل سکتے ہیں اور ابھی اس کی پنیری اویلیبل نہیں ہے جتنی تھی وہ ساری سیل ہو چکی ہے اب یہ نئے سیزن میں فروری میں دوبارہ یہ پلانٹیشن ہوں گے اچھا نومبر کی آج ساتھ طریق ہو گئی ہے تو اب اس کی سیڈلنگ کرنے کا ٹائم بیسے نہیں ہے نا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنے شوق پر کرے اچھا بچا سکتا ہے تو بچا لے ورنہ یہ فروری کے بعد میں اس کی سیڈلنگ کا ٹائم شروع ہو گا اس کا جو پلانٹیشن کا ٹائم ہے فارمر کے لیے اس وقت آئیڈیل ٹائم ہے یہ منت بیس طریق تک اچھا نومبر کی بیس طریق تک آگے بھی چلتا ہے مگر وہ مسئلہ ہے کہ وہ اتنی لک نہیں آتی یہ نومے مہینے میں اس کو پلانٹ ہو جانا چاہیے کام از کام فوٹ فوٹ ڈیڈر دو دو فوٹ کا پودا اچھا وہ اپنے روٹس پنا لے گا زمین میں جیسے ہی آپ کا نومبر گزرتا ہے نومبر کا انڈ آتا ہے یہ اپنے کور ہو جائے گا ایک ایک پودے کے اوپر آپ نے پلاسٹی کرنا ہے ڈھنڈ میں ڈھنڈ میں اس کو پہلے یئر آپ کو سردی سے بچانا ہے اچھا جی پہلے ہی ہے پہلے سال اچھا اس کے بعد جب یہ اس کی کنوپی بن جائے گی یہ جو اوپر بن گئی چھتری سو بن گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بنی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے نا یہ جو چھتری بنتی جائے گی یہ چھتری جب بن جائے گی تو پھر اس کو سردی کی کوئی پروبلم نہیں ہے اچھا جی پلانٹ انہوں نے کر لیا زمین کے اندر تو زمین سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے پودے سے پودا اور لائن سے لائن یہ دونوں کمپنی ہیں کہتی ہیں سینٹا کی بھی اور ریڈ لیڈی کی بھی یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی کمپنی کا پپایا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو چھ بئی چھ یا چھ بئی آٹھ پہ لگائیں یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ چھ فٹ اور اگلا فاصلہ بھی چھ فٹ اگلی رو کا چھ فٹ یا آٹھ فٹ مگر میں یہاں پر جو پلانٹ کروا رہا ہوں ابھی تک جو میں نے کروائے ہیں وہ میں آٹھ بھئی آٹھ پہ کروا رہا ہوں اس میں پودوں کی تھوڑی سی تعداد کم ہو جاتی ہے مگر پودے کو سپیس زیادہ مل جاتا ہے تو اس کی اس پودے کی لائف کتنی ہوتی ہے لائف تین سے چار سال لائف ہے اس کی اور ریڈی کمپنی سینٹا بھی اور ریڈ لیڈی دونوں یہ کہتی ہیں کہ یہ لائف میں اپنی میں بیس سے پچیس من پھل اتارتا ہے جو فارمر ہے زمیدار ہے وہ اس کو دو تین سال تک نہیں ہے دوسرے سال میں ٹھیک ہے اس کی ہائٹ کہاں چلے گئے ہاں یہ کافی نہیں ہے کیا کرتے ہیں کہ ایک سال میں اس کو پھل لیتے ہیں دو سال پھل لیتے ہیں کٹتے ہیں پھر نیا لگا لیتے ہیں پودے تیار ہوں لگاتے رہے ہیں جو فروڈ دے دے اس کو کار دیں پھر فروڈ دے نہیں دے ابھی آگے چلتا ہوں میں آگے جا کے چار سال کا بھی پودا دکھاتا ہوں جو چوتھے سال میں ہے ابھی بھی فروٹنگ کر رہا ہے ابھی بھی فروٹنگ کر رہا ہے مگر اس کی وہ یہ بات یہی ہے نا کہ یہ کنوپی کام ہو جائے ہیں ابھی آگے چل کے دکھاتا ہوں جو اس فروڈ کی جو یہ لٹکی ہوئی ہے یہ اس کی لیندھ چھوٹی ہوتی جائے گی جیسے 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 پودا بڑا ہوتا جائے گی جسرہ یہ کافی بڑا ہو گیا یہ اوپر چڑھا گیا ہے نا فروڈ کا جو لیکن یہ پوری ٹہنی کے اوپر لگے ہیں فروڈ صحیح ہے اور یہ پہلے سال میں دے رہا ہے نا پہلے سال میں ہیں جیسے 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 یہ آگے بڑھتے جائیں گے فروڈ کی جو ریشو ہے ہم نے پچھلے سال یہاں پلانٹ کر دیئے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ ان پودوں کے سائے میں رہے ہیں یہ کمزور ٹانگل یعنی بری کو کے اپنے سائے کی وجہ سے پروپر دوپ پروپر سن نہیں ملا چاہروں اچھا ان کو دوب چاہیے زیادہ فول دوب چاہیے تو اس کی کتنی مطلب خپت کیا ہے اس کی کوئی کیا کیا یوز کرنا پڑتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو زمین چاہیے اس کے لئے زمین میں آپ نے اس کے بٹے منانی ہے اتنی انچی ہوگی دونوں سائیڈ پہ آپ نے پانی چھوڑنا راستہ ہے اچھا ٹھیک ہے بٹے منانی ہے کم از کم آٹھ فوٹ کے فاصلے پہ ایک بنے گی آٹھ فوٹ کے فاصلے پہ ایک دوسری ایک وہاں پہ بنی ہے ایک جہاں پہ بنی ہے یہ راستے میں آپ کا بیڈ ہوگا ٹھیک ہے پانی یہاں سے چلیں گے یہ توپ پہ لگے گا اچھا یہ اوپر لگے گا پانی کے بیچ میں نہیں لگے گا نہیں تو یہ گل جائے گا یہ گل جائے گا یہ واحد فاصل ہے جس کو سب سے کم پانی چاہیے اچھا بے الکل کم پانی زیادہ لگے گا تو یہ گلے گا اور فنگس بھی زمین بھی وہ نہیں چاہیے جو پانی درائے کر جائے پی جائے پی جائے یہ پانی دو دن کھڑا ہے جی اس میں آچھا آچھا زمین کو سب و پانی دی ہے وہ جناب پانی دوپیر تک جانتا ہے وہ پانی پی جائے اپنا ختم کر لے تو اس کے اوپر کیوں سے زیادہ تر بیماری اٹھا کرتی ہے بیماری اس کو فنگس آتی ہے وہ بھی آگے چلتے ہیں اچھا جی اس پودے کی جو ہائٹہ وہ کریب پندرہ سے بیس فور تو ہوگی اب اس کو اتارنا ایک مسئلہ ہے جی ہاں یہ سیڑھی آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ سیڑھی بھی تو نہیں نا پوری دوسری بات ہے یہ کمزور ہوتا ہے وزن آنا جو بھی چڑے گا سیڑھی اس کے اوپر جڑے گا لیف ہو جاتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی یہ ٹوٹ سکتا ہے بندے کو ٹھوٹ لگ سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو کنوپی میں اوپر کہہ رہو ہوں جو کنوپی کہہ رہو ہوں وہ کنوپی کام ہو جائیں اچھا اتنی زیادہ ایکسٹرا خوراک دینی پڑے گا اچھا پودے کا جو بھڑ جانا ہے زیادہ وہ زاہر سی بات ہے اس کو فرٹیلائز بھی اسی صاحب سے کرنا پڑے گا فصل کے لیے نہیں گریلو آپ کر سکتے ہیں کمرشل لیول پر ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ زیادہ پودے کو بڑھانا نہیں ہے اتنی دیل تو یہ چار سال آپ کی فصل ہی باؤنڈ ہو گئی پھر اس کے بعد اس کو چار سال بعد آپ کو اس میں سے ملے گا کیا ایسے ہی ایسے ہی ایک یہ بھی درخت لگاوا ہے اس کی بھی زیادہ ہائٹ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی قریب پندرہ فٹ کے قریب جا رہا ہے اب اس کے اوپر ملی بگ بھی اٹیک کر رہا ہے اور میں بھی کہ یہ فنگس کی صورت بھی لینے لگے گا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو زیادہ لمبا نہیں ہونے دینے چاہیے اگر آپ کمرشل لیول کے اوپر اس کی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جتنا پودہ لمبا ہوتا جائے گا اس کی بھی بڑھتی جائے کہ اس کو کھات بھی اسی صاحب سے چاہیے ہوگی اور پودے کے اوپر پیسٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا سپریے کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیس طرح کے پہلے والا جو درخت ہے وہ بہت اوپر جا کر فروٹنگ شروع کر رہا ہے ابھی انہوں نے اتارا تھا ہمارے کھانے کے لیے اور سیڈی لگائی اور سیڈی کے اوپر چڑھ کر بہت مشکل سے انہوں نے یہ نکالا یہ پہلے سال کا پودہ یہ پہلے سال کا پھل دے رہا ہے اور اس کے نیچے سے پھل اتر چکا ہے یہ یہاں سے پھل اتر چکا ہے یہ پھل لگا ہوا تھا یہ نیچے پھل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نیچے اوپر سارے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ پھل اتر چکا ہے اسی طرح یہ پھل نیچے سے اتر چکا ہے یہ بھی فرسٹ ہیئر اب اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں بلکل صحیح ہے جی اس کا بہت ہی فرق ہے تیر چار سال کا، یہ بلکل سہی کہا رہا ہے یہ جاتا ہے اس کے پونے پیچھے اتر چکے گا، rh� رب سمجھا اتر چکا جیتا ہے اس کے پہلے سال کا پانیが دیکھیں پانی تقریباً یہ پنی ہے یہ جیتا ہے اچھا جی یہ تو بات تھی ان کے لیے جو کمرشل لیول کے اوپر فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں پپیتے کے پودوں کی مزید انفرمیشن کے لیے سکرین کے اوپر میں نمبر منشن کر رہا ہوں اب ان کے ساتھ کانٹیٹ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کو کون سی زیادہ ترخات کی ضرورت ہوگی اگر کمرشل لیول کے اوپر چلتے ہیں اور کون سا اس کے لیے یہ پیسٹیسائیڈز یوز کرنا ہوگا اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں گھر کے لیے اگر گھر میں ہم نے ایک پودا لگانا ہے جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں جی کافی یہ بی سی عمر کا پودا ہے اس کے نیچے سے پھال اترا ہے اب یہ دیکھیں یہ دو پودوں کے درمیان میں ہیں اس کے تنے کا سائز اس کے تنے کے سائز میں فرق ہے اب اس کو فنگس آئی ہے یہ فنگس ہے یہ بیماری ہے اس کی اچھا پتے مڑ جاتے ہیں پتے مڑ جائیں گے یہ کھڑا کھڑا جا پڑا ہے اچھا کیڑا دیکھنے پر کیڑا بھی نظر نہیں آتا یہ فنگس ہے اچھا زمین کے اندر سے ہوگا یہ جڑوں سے نکلتا ہے فنگس آئے گی جڑوں سے تو اس کا اب ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے فنگس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اگر ایک مرتبہ حملہ ہو گیا مگر اس کو جو اس پہ آگئی ہے اس کو پھر اس کے ساتھ اپنا فائٹ کرنا اس کے ساتھ اس کو جھگرنا لڑائی کرنا وہ پیسے کا زیاہ ہے یہ انڈیا جہاں بہت زیادہ پپایا چالے لگ رہا ہے ان سے بھی جب بات ہوئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا نیاب پودا ہوا رہے ہیں نیا لگا وقتی طور پر یہ ہے کہ اس کو آپ ٹوٹری ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں اچھا اچھا مطلب کہ ٹائم ٹائم اس کو جو کرنا ہے وہ پیسے سائیڈ جو انٹی فنگل جو چیز یو کرنا ہے وہ کرتے رہے ہیں پانی کی نمی کی وجہ سے زیادہ آئے گی جب پانی کی نمی زیادہ ہوگی پاؤں میں تب یہ آئے گی اگر پانی نہیں نمی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو آپ اس کو اکھار دینا چاہیے یہ ہی رہے گا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پیسے زائے کریں دکھانے کے لیے رکھا ہوا اچھا 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 یہ کسٹمرز وغیرہ کیونکہ اب میرے پاس پپائے ختم ہو گیا اب اتار دیں گے نہیں تو جب لوگ آتے ہیں تو ان کو ساری بات ہے کہ دکھانے کے بھی اس کے ساتھ یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے ہاں اچھا اب یہ بتا دیں جو گھروں کے لیے یہ تو کمرشل لیول کے اوپر ہو گیا اگر کوئی گھر میں جیسے میں لگانا چاہ رہا ہوں اس کو زمین کے اندر میرے پاس سوڑی سی زمین کا ایک حصہ ہے تو میں کب اس کو زمین کے اندر شفٹ کروں پودے کو کس مہینے میں اگر پودے ہیں تو آپ شفٹ کر لیں مگر اس کے لیے یہ ہے کہ گھروں میں تو خیر اتنا نہیں اگر مسئلہ کوڑے کا آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی پلاسٹک کرنا پھر شاپور ایک جس طرح یہ آپ نے کیا ہوا ہے یہ اور چیز ہے یہ آپ کا پودے پلانٹ ہو گیا یہ پودے آپ کا پلانٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پودے ہے اب زہری بات ہے اس پودے کے اوپر تو نہیں چرائیں گے اس کے ساتھ ہم تین سوٹیں لگائیں گے ایک دو اور تین یہ سوٹی پودے کے ہائٹ کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر اس کے پلاسٹک ڈال دیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے تاکہ پودے کے پتے کے ساتھ بھی زیادہ ٹسٹک ٹچ رہے گا تو پودے پتہ خراب کرے گا گل جائے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی اس نے سانس لے نا صحیح ہے بلکل ہی اس کو مو بند کر دیں گے تو وہ سانس کیسے لے گا بلکل صحیح ہے تو اب میں نے لگا لیا تو اس کو اب فروٹنگ کب تک شروع ہوگی فروٹنگ جیسے ہی یہ پودہ زمین میں جائے گا زمین میں جانے کے بعد یہ چار سے چھے ماہ بعد انشاءاللہ پھل پہ ہوگا اچھا چار سے چھے ماہ بعد اچھا مطلب کہ آدھے آدھا سال چار سے چھے مہینے کے اندر اس کو فروٹنگ شروع ہو لے گی اگر آپ نے اس کو ستمبر میں پلانٹ کیا ہے نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اور اپرل اپرل میں جے اپنے فروٹ پہ ہوگا جون جولائی اگست میں آپ اس کا پھل تور رہے ہوں گے اب آپ نے یہ زمین کے اندر لگا ہے اس کو کیا کوئی خاد دے کر آپ نے کوئی شفٹ کیا تھا پودوں کو اس کو کچھ بھی نہیں یا ویسے ہی آپ نے لگا دیا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ڈسپلے پہ لگے ہوئے ان کو کوئی خاد نہیں ہے اچھا کوئی سپریے نہیں ہے ہاں وہ سنڈی بغیرہ کا جب ریگولر سپریے ہو رہا ہوتا ہے جو ڈسپلے پہ سپریے ہو رہا ہوتا ہے ہاں ایڈا کلوپیڈ اس ٹائپ کا جو بھی نورملی سپریے کرنا چاہے ویسے کوئی سپیشل خاد آپ نے دی ہی نہیں سپیشل خاد اس کو کوئی نہیں دی جیسے پوٹاش ہوتی ہے ہاں ہاں کیونکہ فروٹ والا ان کو نہیں پیچھے والوں کو تو ظاہری بات ہے وہ کمرشل پر دی ہے آپ نے لیکن ان کو نہیں دی لیکن اس کا مطلب ہے کہ ویسے بھی اس کو فروٹنگ ہو سکتی ہے گھر والے جو یوزر ہیں وہ بیسے ہی گروہ کر سکتے ہیں اس کو گنگی نہیں دے نہیں گوبر شوبر نہیں دے نا اس کو گوبر کی خاد کمپوسٹ اس طرح کی چیزیں اس کو نہ دیں کیونکہ اس سے فنگس آنے کا خطرہ ہوگا اور کیڑے آنے کا خطرہ ہوگا یہ جتنا پانی کام ہوگا اب گھروں والے جو آتے ہیں لے کے جاتے ہیں جی اکثر پرابلم یہی آتی ہیں فنگس والے بلکل ایسے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فلیٹ جگہ پر لگتا ہے کے ساتے ہیں لیچے ہیں وہ پانی گاس کو دینا ہے وہ اس کو بھی مل رہا ہے اس کا آسان حال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک پہاری بنائیں اچہ مٹی کی ایک پہاری بنائیں گول دائرے میں ایسے بالکل ٹھیک ہے جی اوپر اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپری یہ زمین سے کم از کم دیر دو فوتنچی بن جائے اچھا کی کو گیا اس کے سینٹر میں آپ پودا پلانٹ کر دیں نیچے جا کے نہیں کرنا اینا ڈھائے گا؟ زیادہ تنا گسیلہ نہیں ہے مٹھی کے اندر بہت دبانہ نہیں ہے اینا سوال جیئے یہ ہےического جناب جی تو اس کو پانی کیسے ملے گا؟ ہای ایسا ہے ایدر میں داشتا رہنچہ ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں اس راؤنچہ کو پانی سے بھریں ہاں ٹھیک ہے یہ سارا پانی یہ دیا پانی اٹھا گے ہاں بلکім نیچے صحیح جڑوں کو پانی ملے صرف نہ کہ تنے کو بلکل صحیح ہے جتنا پانی کم ہوگا اس کو یہ اتنا پودہ اچھا بن کے آئے گا پھل اتنا ہیلڈی آئے گا وہ آپ کے سامنے ایکسپیریمنٹ یہ بلکل دیکھ رہا ہوں تھا میں صحیح ہے hopefully آپ کو پپیتے کے بارے میں انفرمیشن مل چکی ہوگی اگر آپ home user ہیں تو وہ بھی آپ call کر سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں پپیتے کے بارے میں اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے good bye see you and ta ta اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا